دوستو الیکٹریکل انجیننگ ہے کیا؟ الیکٹریکل انجیننگ کا سکوپ کیا ہے؟ الیکٹریکل انجینئر کی سیلر کیا ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات الیکٹریکل انجینئر میں کس طرح کی سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اور یہ کس طرح کی سکلز سکھائی جاتی ہیں؟ الیکٹریکل انجینئر کرتے کیا ہیں؟ اور پاکستان میں ان کے لیے بیسٹ یونس جیس کونسی ہیں؟ تو میں آپ کو ان سب قویشنز کے آنسر دوں گا ان سب questions کے آنسر جانے کے لیے ویڈیو کو end تک دیکھئے گا Hello دوستو میرا نام ہے احمد جواد آپ دیکھ رہے ہیں ایسے solutions چلیئے اس ویڈیو کو start کرتے ہیں دوستو electricity, electronics, mechatronics electromagnetism کی study electrical engineering میں کروائی جاتی ہے electrical engineering میں electrical devices اور ان کے جو power plants ہیں ان طرح کی studies کو کروائی جاتا ہے اس میں branches ہوتی ہیں تو میں پہلے آپ کو branches بتاتا ہوں کہ electrical engineering کے branches کون کون سی ہیں اور ان میں majors کون کون سے ہوتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے electronic digital computers power engineering telecommunication control system radio frequency engineering signal processing instruments micro electronics یہ وہ branches ہیں جو electrical engineering اپنے 7 یا 8 سمیسٹر میں select کرتا ہے اور اس کے حساب سے پڑھتا ہے اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں power اور telecommunication power اور telecommunication دو major عام طور پر پڑھایا جاتے ہیں عام یونسٹریز میں ٹھیک ہے اور باقی جو majors ہیں وہ بھی کچھ یونسٹریز میں پڑھایا جا رہے ہیں لیکن زیادہ تر میں وہ نہیں پڑھایا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ electrical engineers کرتے ہیں actually electrical engineers devices design کرتے ہیں circuit design کرتے ہیں math اور physics کے rule apply کر کے power consumption کو control کرتے ہیں power plants کو control کرتے ہیں اس کے ساتھ انڈسٹریز میں جتنے بھی دوسرے projects چل رہے ہوتے ہیں electrical bases ان کو دوسرا manage کرتے ہیں اس کے ساتھ electrical devices کتنے consumption لے گی کتنے electricity cost آئے گی ان سب کو measurement کرتے ہیں اور اس طرح کی جیزیں electrical engineers کرتے ہیں اور ان کے جو زیادہ تر jobs ہیں وہ companies میں ہوتی ہیں جو کہ techniques companies ہوتی ہیں جیسے کہ microwave oven کی company کوئی ہوگی یا refrigerator وغیرہ کی companies ان میں ان کی jobs ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو electrical engineers ہیں ان کا robotics اور اس طرح کے mechatronics engineering بقاعدہ لیکن اس کے ساتھ مل کے بہت زیادہ چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں ڈرونز اور اس طرح کی چیزیں جتنے بھی ہیں وہ electrical engineers ہی دوسری fields کے ساتھ مل کے کرتی ہے اسی طرح electrical engineers programmers اور mechatronics engineers کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں basically electrical engineers gadgets بناتے ہیں electrical devices بناتے ہیں electrical companies میں ان کے consumption power اور control وغیرہ کو manage کرتے ہیں اب آگے بات کرتے ہیں کہ ہمیں required degree کون سی چاہیے دیکھیں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ physics اور mathematics دو سبجیکٹ آپ کے انٹر میں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ electrical engineering میں admission لے سکتے ہیں وہ آپ کا ICS بھی ہو سکتا ہے جس میں math اور physics اٹیچ ہو اور ساتھ ساتھ آپ کے FSC پری engineering بھی ہو سکتے ہے اور اس کے ساتھ option دیا جاتا ہے کہ آپ diploma جو associate diploma 3 years کا electrical engineering diploma 3 years کا metro کے بعد ہم کرتے ہیں اس کے لے چار سال کے engineering کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی required degree کے بعد تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ میں کس طرح abilities ہونی چاہیے ہیں اگر آپ واقعے میں electrical engineer بننا چاہتے ہیں ہمارے ہاں یہ روایت ہے ہمیں جس چیز میں admission ہم لے لیتے ہیں دھوڑا 3 4 ہم نے category رکھی ہوتی ہیں یہ ہوگیا software engineering ہوگی electrical engineering سیول computer science ہوگیا IQ ہوگی تو ان میں ہو جائے گا تو بہتر ہے لیکن ایسا نہیں ہے سارے فیلڈ ہر بندے کے لئے نہیں ہوتی تو میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں جیسے کے بہت سٹوڈنٹس آپ نے دیکھوں گے آپ کے دوست دیکھوں گے گا شاید آپ circuit کو design کرتے ہوں گے گھر میں جو چیزیں ہیں electricity کی اس کو چھر چھارٹ رکھے نئی چیزیں بناتے ہوں گے جیسے بیٹری بناتے ہوں گے اس طرح کی چیزیں اگر آپ کرتے fundamentals electrical drives and electrical machinery power electronics اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں اس طرح کی چیزوں سے آپ aware ہیں ان fundamentals سے اگر آپ aware ہیں اگر آپ power consumption کو معیر کر لیتے ہیں اگر آپ physics میں جتنے بھی themes practicals اور theorems اور جتنے بھی case studies کروائی گئی ہیں ان میں interested ہیں تو یہ field آپ کے لیے ہے آپ کے لیے best ہے یہ field اب بات کرتے ہیں electrical engineer salary اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں 70 to 80 thousand دی جاتی ہے دیکھیں میں یہ average salary دو سال بعد 70 to 80 ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ expert ہیں اور بہت زیادہ expert ہیں آپ چیزوں اچھے company میں job کر رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ pay pay بھی زیادہ ہوگی تو 2 بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ scope جس country میں ہے دبائی دبائی میں ہر انجینئر کا scope ہے لیکن الیکٹر انجینئر کا بہت ہی زیادہ scope ہے آپ question کریں کہ دبائی میں چیزیں بنتی نہیں ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے جتنے بھی companies ہیں ان کے headquarters دبائی میں ہی دبائی ہی تو میں آپ recommend گ کہ پاکستان میں جتنے ہی پاکستان انجینئر کانسل سے ویریفائی ہیں ان کا ویریفائی پاکستان انجینئر کانسل سے بہت ہی بہت سوچ ہوئے ان میں ایڈمیشن لے لیں اگر آپ بات کرتے ہیں بیس میں میں نمبر ون پہ میں ue ٹی کو تیکس اللہ آپ جانتے گئیں ساری یویٹی کے کیمپسز کو اٹھے گا اور اس کے بعد میں آپ recommend یہ کروں گا کہ recommend نہیں یہ میں آپ کو سجیشن دینا چاہوں گا اور یہ چیز ذہن نشین کر لیں دھیان سے سنیے گا تین طرح گی ڈگری ہوتی ہیں بی ایک بی ایک تیکنولوجی ان میں تیکنولوجی لگا ہوتا ہے تو آپ نے بی ایسی 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 انجین انجین ایسی انجین 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 دی جاتا تھا آپ انجینئر کاؤنٹ نہیں ہوتے آپ اپنے آئی ڈی کارٹ پر انجینئر نہیں لکھ سکتے اگر آپ پاکستان انجینئر کاؤنسل سے ویریفار یونسٹی میں نہیں پڑے تو یہ چیز دھیان میں رکھئے گا کہ اگر آپ نے انجینئر اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگانا ہے تو پی سی نمبر آپ ضرور لیں تو پی سی نمبر لینے کے لئے ہمیں پی سی ریکنگائز یونسٹی میں پڑھنا پڑھتا ہے تو اس کے لئے بی ایسی ایلیکٹیکل انجینئر کریں نہ کہ بی ایس ایلیکٹیکل انجینئر نہ کہ بی ایس ایلیکٹیکل انجینئر اینڈ ٹکنالجی اس طرح کی کوئی ڈگری نہ کریں آپ بی ایسی ایلیکٹیکل انجینئر کریں اور اگر یہ انفرو آپ کو کام کی لگیا ہے تو اس وڈیو کو لائک کر دیں نہیں کرنا تو ڈس لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں نہیں کرنا نہ کریں بیل ایکن کو دبا لیں تو اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں نہیں کرنی تو نہ کریں با بائی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کام کیا